سبا کے ساہواز 6 بج رہے ہیں اور اتنے جلدی میں کیوں رہا ہوں کیونکہ میں آج آ رہا ہوں بھومنے کیلئے بیلجیو آٹھ بیجے کے بس ہے تو چلدی تیار ہونے اچھا تو تیار ہم ہو گئے ہیں تو اب ہم اپنی پرواز بھڑاتے ہیں باہر جانے کے لیے آٹھ بجے کی بس ہے 45 منٹس ابھی پڑے میں ہیں 20 منٹ کا راستہ ہے 10-15 منٹ پہلے پہنچنا زیادہ فیزیبل ہے اگر ہمیں بس مس نہیں کرنی تو تو لیٹس کو موسیقی 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 بیلجیوام جانے کا کیا مقصد ہے کہ پہلی بات تو لیل سے بیلجیوام جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ہی قریب پڑتا ہے بیلجیوام لیل کے اور دوسریے بات کہ بس کی جو ٹکیٹس تھی وہ بہت زیادہ سستی مل رہی تھی تو انہوں نے سوچا چلو ایک دن وہ آتے ہیں وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اس ملک کیا حالات ہے تو بس ہماری آ چکی ہے یہ جو بلیک بس دیکھ رہے ہیں یہی بس ہے اور یہی جائے گی لیل سے پروسل یہ بس کا ڈرائیور ہی ہے جو خود ہی بس میں جو ہے فیول بھر رہا ہے تو یہاں پر جو ہے پیٹرول پمپے کوئی شخص ہوتا نہیں ہے اس طرح سے کام کرنے والا لیکن خود ہی جو ہے سارا کام کرنا پڑتا ہے ڈرائیورز کو اچھا ہے اب بروسل شہر میں پہنچ چکے ہیں اور اس وقت میں جا رہا ہوں گرینڈ پلیس کی طرف اور گرینڈ پلیس جو کہ بروسل شہر کا ایک سیٹی سینٹر ہے جس بس سٹاپ پہ بس نے ہمیں اتارا اس طرح سے گرینڈ پلیس تک کا جو راستہ ہے وہ اتنا زیادہ دور نہیں ہے تو پیدل کا راستہ ہے ہم پیدل کور کر سکتے ہیں تو اس لیے میں پیدل جا رہا ہوں وہاں پہ اور ویسے وہاں ٹرین بھی جاتی ہے لیکن وہاں پر مجھے جانے کے لیے ایک ٹرین کو چھوڑ کے دوسری ٹرین لینے پڑتی تھی تو اس کے لیے زیادہ ٹائم کنزیوم ہو رہا تھا موسیقی 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 گرین پیس کے بعد ابھی میں جا رہا ہوں ہوں ایک اور جگہ پہ جہاں پہ میننکن پیس کا ایک سٹیچو ہے یہ کسیس کا سٹیچو ہے یہ میں آپ کو وہاں پر جا کے دکھاتا ہوں یہ جو میرے پیچھے سٹیچو ہے اسے کہتے ہیں میننکن پیس سٹیچو اس میں جو ہے بیسکلی ایک چھوڑا بچہ ہے جس کے پشاپ کرتے وقت اس کی سٹیچو بنایا ہے یہ سٹیچو کیوں بنایا ہے اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے ایک تو لوگ جو یہاں کھڑے ہوئے تھے میں نے ان سے پوشا تو انہوں نے کہا گیا دو تین باتیں ہیں پتا نہیں کونسی بات تو انہوں نے ایک بات مجھے یہ پتا ہے کہ جب وار کا ٹائم تھا یہاں پر جنگ لڑی جاتی تھی تو دشمنوں کی طرف سے جب یہاں پر شہر میں آگ لگائے گی وہ سرے بم دھماکے کیے گئے تو اس میں اس آگ کو بجھانے کے لیے اس بچے کا ایک چھوٹا سا رول تھا کہ اس نے کوشش کی کہ وہ پشاپ کے ذریعے پشاپ کرے اور وہ پوری آگ کو بجا سکے اور شہریوں کو اس سے بچا سکے تو یہ اس کی چھوٹی سی کوشش تھی اور اسی کے لیے اس سٹیچو کو یہاں پر لگایا گیا ہے اسے ایز اٹریبیٹ کے طور پر جو بھی کہہ لے اب مجھے نہیں بتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے یا کیا ہے لیکن یہ چیز یہاں کھڑے گئے ایک شخص نے مجھے بتائی لیکن یہ ہے کہ آج گرنی زادہ ہوگی ہے سمجھےep مجھے ایک سوڑا ہے اچھا میں ابھی جا رہا ہوں اٹومیوم کی طرف اور اٹومیوم پہ جو میٹرے سٹیشن ہے وہ ہے یہ ایسر کا روز ہے اچھا میں ابھی پہنچ چکا ہوں اٹومیوم پہ اور یہ اٹومیوم آپ میرے پیچھے اس وقت دے سکتے ہیں موسیقی موسیقی اسے اٹومیم کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ پورا جو سٹرکچر یہ اٹمز کو سائر کرتا ہے کونسا اٹم یہ پورا جو سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایک آئرین کا کرسٹل ہے اور اگر اس آئرین کی کرسٹل وہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اگر اس کو 165 بلین ٹائمز بڑا کر دیں گے تو وہ بلکل ایسا شیپ اس کی بن جائے گی یہ جو چیز ہے یہ 1958 میں بنائی گئی تھی کیونکہ 1958 میں ورلڈ فیر ہوا تھا جس میں دنیا کے بہت سارے ممالک نے یہاں پر پارٹیسپیٹ کیا تھا اور ہر کسی ملک نے اپنے لحاظ سے چیز کو ایکزیبیٹ کیا تھا جو ان کے کنٹری کو ریپریزنٹ کرے تو اس وقت جو یہاں کے لوگوں میں سائنس کے لیے جو فید تھا وہ زیادہ تھا تو انہوں نے ایسی ہی چیز کو ایکزیبیٹ کرنا چاہا جو ان کے سائنس کی طرف رجحان کو زیادہ ظاہر کرے تو انہوں نے یہ پورے ایک آئرن کا کرسل بنایا اور اسے ایٹومیوم کا نام دیا اور اسے ہی اس ورلڈ فیر میں ایکزیبیٹ کیا اس کے اوپر چاہ سکتے ہیں پورے بروسل کا نظارہ کر سکتے ہیں اس میں ریسٹورنٹ بھی ہیں اور میوزیم بھی ہیں یہ جو ٹیوبز ہیں جو ان والز کو کنیکٹ کر رہی ہیں ان کے اندر اسٹیرز اور لفت وغیرہ ہیں جس کے ذریعہ پر جا سکتے ہیں ایٹومیوم کے بعد ابھی میں چاہ رہا ہوں یورپیان پارلیمنٹ کے طرف 2000 years later ہی اورپیان پارلیمنٹ پہنچک ہے one hour later موسیقی موسیقی تو یہ تھا بروسل کا ٹور جہاں ہم نے مین میں جگہوں کا ٹور کیا ملتے ہیں پھر اگلے ویلوگ میں اگلی سٹوری کے ساتھ اسٹالاویستا یہ اٹومیٹک کیزوں کی ایک پرابلم پتہ کیا ہے ہم انہیں تنگ کر سکتے ہیں اوور سمارٹ بنے گا دیکھنا پہلی کھل جائے گا کیوں کھلا بھائی بھائی تو جائی نہیں رہا بند ہو جا کیوں کھلا اوور سمارٹ بنتا ہے ہاں شانپتی کرتا ہے اب یہ بند ہوگا اب دیکھنا پھر سے میں تو جائی نہیں رہا کیوں کھلا ہے